نمشہ دوستو میرے ساتھ ہیں یادو جی یادو جی کب بک کروایا تھا اور دس سال ہوگے اور یہ ہے گریٹر نوڈا میں کھڑے ہیں پری چوک کے پاس یہ ٹوڑے کا ہے کنگ سپارک یہ بھی نصیب کا سودا ہے اے بی سی سے شروع ہوتا ہے پر اس کی پوزیشن اُلٹی شروع ہوئی جیڈ وائے ایکس تو اُلٹی میں جو اُلٹے چلے ان کو تو مل گیا جو اے بی سی ڈی وہ رو رہے ہیں اور یہ ہم ابھی ون ای میں کھڑے ہیں تیرواں فلور ہے اور وہاں پہ پرشان ہے یہ یہ کہتے ہیں ایسا لے لو پیسے پورے دے دو اور ایسا لے لو اور خود بنا لو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں آپ کا دوست ششیبوشنگرگ یہ درد بری کہانی ہے پروجیکٹ نیشنل ٹربیونل میں چلا گیا ہے اس کے بعد کمپنی سیکٹری پوائنٹ ہو گئے ہیں انہوں نے پرادی کرن کا کچھ دس پر سنٹی دیا ہے اس کا ابھی کروڑا روپیہ باقی ہے کمپنی کا نام ہے ٹوڈے گروپ ٹوڈے انفرسٹرکچر اینڈ کنسٹرکشن پرائیویل لیمٹڈ دلی کی کمپنی ہے انہوں نے گھڑگاؤں میں بھی بہت کام کیا اور نوڑا میں ان کے دو پروجیکٹ ہے ایک نوڑا میں گریٹر نوڑا میں انہوں نے پری لانچ دو ہیار بارہ میں کیا تھا اس کے بعد بوکنگ لی یہ لانچ کیا تھا سولہ سو میں انہوں نے پھر بند کر دیا کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچیں گے اس کے بعد معاملہ خوص ہو گیا ترکاریں بدل گئی مائیواتی جی چلے گی شریمان جوگی جی مہدی جی آگئے یہ دو نمبر کا کام کرتے ہوں گے کچھ ادھر ادھر کرتے تھے پروجیکٹوں کا پیسہ وہ پروجیکٹ ان کے ڈوب گئے اب یہ گھر ایسے ہینڈ آور کر رہے ہیں کہ تم لے لو ادھر اپنا سلائیڈر لگا لو اندر یہ اور بجلی کی فٹنگ خود کروالو تار ہم نے کیچ رکھی ہے لماریاں بنا لو باتروم میں ہم نے لیٹنگ کرنی ہے یا تو ایسی کر لو بیٹھ کے ہیٹ لگا گے جیتے کھیتوں میں کرتے ہیں یہ چھے سار ہے یہاں پر اور یہ شنک ہے نیچے بالٹی رکھ لو یا پھر آپ کام کرو تو جو ابھی بالٹی نے نبی پرسنٹ دے دیا ہے دس پرسنٹ باقی ہے وہ بھی دو لاکھ روپے بنتا ہے پر یہ اپنے حساب سے اس کا بناتے ہیں چھے سات لاکھ روپے پہلے تو پیسے پورے دو رجسٹری اس کی ہوگی نہیں کیونکہ پرادی کرن کے پیسے نہیں دیا انہوں نے پورے اور یہ لے کے تم رہ سکتے ہو بس اور ان کا پیسہ جا چکا ہے ٹھارہ انیس لاکھ روپے دے چکے ہیں دس سال ہوگے پہلے دے دیئے تھے پورے یہ ریٹ میں سو روپے کا دسکاؤنٹ مل جائے گا اب یہ پرشان ہے ہاں جی کیسے کرو گے سر لے کے پھر یہ سارا بنانا پڑے گا دیکھئے ایسے یہ ایسے ہے خطرناک ہے بچے نہ لائیں بچوں پہ مالو جی گر گیا تو بچوں کے چوٹ لگ جائے گی خود آئیں جوان آدمی آئیں اس کا نام ہے کنگ سپارک جس کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو میں سمجھا رہا ہوں کبھی بھی چھوڑے بیلڈر کا مال نہ لیں بڑے بیلڈر کا ڈی ایل ایف ہے شعبہ ہے جو ٹاپ کے اور ان میں بھی یہ بڑے بیلڈر بھی دوخہ دے سکتے ہیں جیسے امرپالی یوں میکس سپر ٹیک ان کے مالک جیل میں بیٹھے ہیں ان سے بھی بنا بنایا مال لیں ریڈی ٹو موو وہ بھی چیک کر لیں جو بھی جس پرادی کرنے کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے پیسے دے دیئے بیلڈر چھوڑ تو نہیں ہے کیونکہ پہلے نیم تھا دس پرسنٹ دے کے پلوٹ مل جاتا تھا اور سیٹنگ ہو جاتی تھی کہ باقی پیسے مت دو ہمیں رشوت دیتے رو تو بیلڈر نبی پرسنٹ دیتا نہیں تھا تا جندگی اور بیچ کے بھاگ جاتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا لوگ آ کے رہتے تھے ریجسٹری نہیں ہوتی تھی اب ری سیل میں ایسی کچھے پکے میں بکتا تھا اس سے پلوٹ کا ریٹ دس لاکھر پر ڈاؤن ہو جاتا تھا ایسے لوگ رہ رہے ہیں دیکھو یہ فیملی آ رہی ہے سمان پڑا ہے اوپر بھی بھی لوگ آ گئے ہیں کپڑے سوک رہے ہیں تو صرف ان کا ایمیہ تو انہیں مل بھی رہا ہے جو اے بی سی ڈی والے ہیں وہ تو بچاری آتما تکرنے کو مجبور ہیں وہاں کچھ ہی نہیں ہے بھی اس میں تو لفٹ چل رہی ہے محول ٹھیک ہے اس میں تو بہت زیادہ پرشانی ہے اچھا یہاں تھوڑا اندھیرہ رہتا ہے ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ ابھی اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ساری لائٹے وائٹے جلائیں وہ بھی ایک پوائنٹ ہے ساف سوائی بھی ایسی ہے دیکھو جگہ جگہ اب دیکھ رہے ہیں فوکے کے نشان پڑے ہیں بس ٹنکی بھی دیکھ رہو کیسی بری حالت میں لیک ہو رہی ہے پر یہ ہے کہ گریب آدمی ہے اسے رہنا ہے گس جائے گا لفٹیں چالوں ہیں لفٹ میں میوزک بھی بجتا ہے پر کسی نے پلیٹ توڑ دی دیکھو کچھ شرارتی بچے ہوتے ہیں کوئی آیا ہوگا گم گلک کرنے توڑ کے چلتا بنا نشے میں توڑ دی جو بھی ہے یہ دیکھئے لفٹیں تو چالوں حالت میں ہیں لفٹ آگئی ہے لفٹیں ایسی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں لائٹے وائٹے ہیں کیامرے لگے ہیں میوزک چلتا ہے اچھا دوستو اس میں خریدیں بھی نہ خریدنے میں بھی خطرہ ہے کیونکہ رجسٹری تو ہوئے گا نہیں لون بھی نہیں ہوئے گا اس میں دو سیڑیاں ہیں دیش کے نیم کے ساتھ سے آگ لگنے پر بھاگنا ہو یہ تو میل سیڑی ہے پر شریف کے لوہاں نہیں لگا کہیں کہیں یہ آپ کے چوب سکتا ہے جنک لگی ہوئی ہے کیونکہ یہاں لوہا لگا ہونا چاہیے نا یہ لوہا نہیں ہے یہ ننگا ہے ملکی بچہ باہر آجا تو جیشری رام ہونے کا کترہ ہے ریلنگ نہیں لگی ہے بہت دیکھتے سیفٹی سیفٹی تو ریلنگ نہیں لگی ہے دیکھو لفٹیں دونوں چل رہی ہیں فلحال اور فون لے کے آئیں مالو لفٹ بند ہو جائے تو وہ آپ کو کیسے جانا ہے کسی کو بلانا پڑے گا تو اس کا دھیان رکھیں پانی ہے اب اس میں پانی ہے کہ نہیں وہ بھگوان جانے اور یہاں پر یہ مشین بھی لگی آگ لگ جائے تو رسی کھیچنے والی اب اس میں رسی ہے یا نہیں ہے وہ دیکھنا پڑے گا یہ نا کھل رہا ہے کہ لوگ لگا ہوئے لوگ ہے لوگ لگا ہوئے تو دوستو یہ حالات ہے کنگ سپارک گریٹر نویڈا پری چوک پہ پاس اومیگا ون میں جو پرجیکٹ ہے گریبوں کا گھانا خطرہ بھرپور ہے پر یہ شور ہے بیلڈنگ گرے گے نہیں کیونکہ بیلڈر کو پتا دو مجبوط ہوتے ہیں اندر کی ایٹے پیلی ایٹے ہوتی ہیں گھٹیا ایٹے ہوتی ہیں اندر کوئی ٹینسن ہی نہیں اور یہ اس کی حالت ہے باہر بھی پلسٹر نہیں ہوا ہے دیکھیں نیچے بھی کچھرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں کبوتر گھوم رہے ہیں کبوتروں کے لیے اچھے گھر ہیں یہاں پہ جگہ تکا چھے دیں فری ریجیڈنشل کہیں بھی رو جیسے وہ گھر کا شیشہ ٹوٹا اس میں کبوتر اس میں کبوتر اچھے سے رہتے ہیں اوپر بھی چار فلیٹا کبوتروں کے لیے کبوتر بازی خوب ہے یہاں جم جم کے کبوتر ہے کبوتر ہو دیش کے کہیں میری بات سن رہے ہو تو یہاں آگے رہ سکتے ہو فری میں یہاں آپ کے لیے بڑی افلیٹ ہے اچھا اب اس کا ریٹ ہو چکا ہے ساتھے آرپیا اگر اس کی ریجیسٹری ہو اگر دو بیڈ روم ہے تو ستر لاکھ کا مال ہو گیا اب بھینا ریجیسٹری کے ایسے لانڈو پانڈو میں یہ مال ہے پچاس لاکھ کا بیس لاکھ کا گھاٹا ہے پیچھے جے پی گرینز ہے وہاں پہ گولف ہے جے پی کا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جے پی کا گولف لنک ہے یہ پری چوک کی سڑک ہے اور پیچھے یہ سارا جے پی کا گولف ایری ہے گولف کھیل سکتے ہو سارا لاکھ کی میمبرشپ ہے پچاس لاکھ کا فریٹ لو ستر لاکھ کی میمبرشپ لو جندگی کے نجارے لو یہ سارا جے پی ہے پیچھے الفہ کمرشل بیلٹ ہے دھوندہ دیکھنی رہی ہے تو یہ میں کہانی سنا رہا ہوں کنگز پارک ٹوڈے ٹوڈے ہومز کمپنی کا نام ٹوڈے ہوم بیلڈر اینڈ کنسٹرکشن پرائیویڈ لیمٹر اس کے مالک نے لوگوں کو برباد بھی کیا خود بھی برباد ہو گئے ان کے سارے پروجیکٹ نیچنل کمپنی ٹربینل بورڈ کے پاس ہینڈل ہیں سارے کھاتے سیز ہیں اور ان سب پر کمپنی سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں جیدہ جانکاری لینی ہو فوٹو دیکھنی ہو تو گوگل پر سرچ کریں کون کون بندے نے کس کو دوخہ دیئے سارے مل جائیں گے ایک فلور پر چھے ہیں ایک دو اور یہ در تین اور تین ہی در ہیں ایک پر چھے ہیں ایک بلوگ میں چھے بنائے ہیں تو ٹھیک ٹھا کہ آگ لگنے پہ بھگنے میں دکت نہیں ہے اس میں بھگنے میں کہنا رہا ہے ریجی ڈینسی اس کی گیلری بڑی چھوٹی ہے پر آگ لگی تو بھاگ نہیں پاؤ گے یہاں پہ گھر میں لڑائی ہو تو یہاں کھڑے ہو کے سانس لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی بسی کہ یہی جگہ ہے یہاں پہ آپ فری کی ہوا کھاؤ گے باقی چھے فلیٹوں میں کہیں ایئر کا وینٹی لیشن نہیں ہے ٹھیک ہے جی باقی آپ کو نیچے کے بھی دریشتے دکھا دیتے ہیں ٹوڑے پارک کی کیا کہانی ہے اب ہم آپ کو نیچے لے کے جائیں گے آؤ جی لفٹ بلاو نیچے جاؤ لفٹیں اومیگا کی لگی ہوئی ہے اور اس میں تھوڑا جنگ بانک آگیا ہے پر کوئی بات نہیں یہ تو چل جائے یہ آرہی ہے جی چلیے جی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اچھا گروب جی کیا امید ہے یہ مل سکتا ہے مل جائے گا یہ والوں کو اے بی سی ڈی تو برباد ہو چکے اور تو بھی بنائیں نہیں ہے دکھائیں نہیں دی رہا ہاں نا بہت بری حالت سے اور اچھے ماں لو بھی ہم جہاں جہاں گاڑ بار نہیں ہے اور سیکیورٹی بھی کم ہے ماں لو کچھ کاند ہو جا کچھ جاں تو کیا سے نکلے گا پھون لے گیا اور رشتہ داروں کو پھون کرو ہم آیاں نمبر نہیں ہے کوئی بھی ہم آئے ہیں کنگ سپارک ٹوڈے ہومز اس کا نوڑا میں پریجیکٹ تھا وہ بھی بند ہے نیس ڈیل کے اندر ہے نیشنل کمپنی ٹربیلال بورڈ اور جو اس کے باقی ٹاور ہے وہ بھر چکے ہیں ای میں کچھ ہی لوگ آئے ہیں ابھی ہم گراؤنڈ پلور پہ آگئے ہیں راؤنڈ پلور سے یہاں پہ ہم آپ کو نیچے دکھا رہے ہیں محول پرنگ کا بیوٹی پالر ہے نیچے حالات ایسے ہیں کچھلا جگہ جگہ ملد آئے گا ہنج کیونکہ گھر کا مالک گھر نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں گھر کا مالک گھر نہیں یہ رستہ انہوں نے بنا دیا ہے یہ ہے آگے لو رائد ہیں اے اور بی اے ہے لو رائد اور یہ بی سی ڈی تین ٹاور ابھی اس میں کچھ نہیں ہوا نہ لفٹے ہیں نہ بجلی ہیں نہ پانی ہیں اس کا تو بیڑا گھر کو گیا اور اگر یہ ہے تو آپ کو مل جائے گا پیسے پورے دینے پڑے گے بنانا خود پڑے گا ٹھیک ہے جی ٹیفن اور کیٹرنگ ہے یہ اس کا نام ہے کینگ سٹوڑے پارک سیکٹر ون ہوگے گا گریبوں کا گہنا لانچ ہوا تھا دو ہیار چھے میں پری لانچ دو ہیار آٹھ میں لانچ اور دو ہیار چوویس آ گیا ہے یہ ٹاور دے دیئے چار بانچ ان میں بھی پینٹ بینڈ نہیں ہوا یہ بھی لٹکے ہوئے ہیں یہ بھی لٹکا ہوا ہے ایسے ہی ہے یہ در والے لٹکے ہوئے ہیں اور جو شروعاتی ہیں یہ کمپنی نے پروپر پلسٹر پلسٹر کرا کے پینٹ کروا کے ہینڈ آور کیے تھے اس کے بعد کمپنی سے پروجیکٹ خاصے نکل گیا تھا یہ گراشن کی دکان ہے پانی بھی مل جاتا ہے ان فلیٹوں میں یہ ہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کم سمان ہے دو چر گھدے لے کے آ جاؤ اور آرام سے رہو تو رہ سکتے ہو گورویند یہ پوچھنا ہے مارا فلیٹ ہے کس سے ملے جا کے کی فلیٹ مل جائے کس سے بات کریں اس کا نام کیا ہے پردان جی کا یہاں پہ ایک اپنی سسائیٹی بنی ہوئی ہے اس کے لوگوں سے مل سکتے ہیں ایک طرف رسطہ ٹھیک ہے پیچھے جانے کو دوسری طرف ابھی رسطہ ٹھیک نہیں ہے ان کا تیرا نمبر پہ ہے بچاروں کا ابھی چھو گیے میں یہ کچھ نہیں دیں گے خود بناو خود رہو دکھ بری کانی سنا رہا ہوں ایسے پھس مت جانا مال وہ خریدو جو ٹھیک ہو گلت مال مت لو ان کا کلپ آس چالو ہے کچھ نہیں ہے کلپ میں کلپ چالو نہیں ہے یہ کلپ بنا ہوئے سامنے کلپ میں کچھ نہیں ہے یہاں گانا گاؤ تیری گلیوں میں رکھیں گے نا قدم آج کے بعد اگر نہیں لیا تو قدم نہیں رکھنا اگر لے لیا تو نپٹا لو بنا لو رہ لو بیچ لو یہ کہانی لے کے آئے ہیں ٹیفن تو ایسے دیرہ بس پوچھو مت کہ ماں کے ہاتھ کھا بنا کھانا ہو چلو اچھی بات لگے رو بھئی دیکھو جو قوارہ آدمی ہیں بیچلور ہے وہ تو ٹیفن سے مانگ آئے گا وہ کہاں جائے گا ٹوڈے کنگ سپارک سیکٹر اومیگا ون گریٹر نورڈا ٹھیک ہے دوستو چلو جی یہ ہم نے کہانی سنائی ایک دکھ بری کہانی آنسوں کے ساتھ جن لوگوں نے بک کروایا تھا سپنے دیکھے تھے ان سب کے سپنے چکنا چور ہو گئے سپنے بکھر گئے جنہوں نے یہ دکانے لی تھی ان کا بھی سپنا چکنا چور ہو گیا لڑائی جگڑا ہو کوئی پرشان کرے یہ پولیس چونکی بنی ہے اس کا نمبر دیا ہوا ہے اس سے سمپرک کرے ٹھیک ہے جی لڑکے بڑکے ہوتے ہیں کی پر لڑائی کر لیتے ہیں سوویدہ ساری ہے سوویدہ ساری ہے یہ دکانے ہیں لوگوں نے لی تھی کود کود کے چالیس چالیس لاک پچاس پچاس لاک کہ بس کروڑپتی بن جائیں گے لوگ ہی نہیں آئے تو دکانے کے چلیں گے اور جو پیچھے ہے اے ڈیو ایچو فیس فائیو یہ آلانٹی نے بیلڈنگ بنائی تھی یہ چھ میں نیمے بیلڈنگ کھڑی کر دی تھی انہوں نے ایک سال میں پوجاشن دے دیا تھا یہ فوجیوں کی کلونی ہے بھری ہوئی ہے پوری اس میں ایک ہی پنگا یہ نالے کے پاس ہے نیچے والے فلاٹوں میں بدھو آتی ہے تو اس میں بھی سوچ بچار کے خریدے یہ رستہ چالو آگیا یہ گاڑی کس کی ہے جو کھڑی ہے کوئی رہتا ہے چلتی ہے یہ کتوں کے لئے ہے کتوں میں کون سا یہ کھلتا ہے چھوٹا کھلتا ہے بڑا جت کے بعد کتے ہیں ان کے لئے گیٹ آئیے تو لوگ آکے اپنا جیون یاپن کر رہے ہیں یہ کیسی لگا لیا دکانیں تو ایک ہی کھلی ہے باقی تو بند نظاری راشن والی دکان کھلی ہوئی ہے یہ جی ہے اے بی سی ڈی ای ایف جی یہ جی ہے یہ ای ہے یہ ایف ہے اس کے بعد ایف کے بعد آگے ای آگے ای ایف جی ان کا ای میں ہے یہ رو رہے تھے مگر رو مت بن جائے گا مل جائے گا کیوں رو رہے ہو رہونے سے تو کچھ ہوتا نہیں ہے رہونے سے کچھ ہو پھر تو لوگ کروڑ پتی بن جائیں کی مندر میں روے میں گریب ہوں بھگوان میں بھگوان گریب ہوں میر بنا دے ایسے تھوڑی میر بنتے ہیں تو یہ ان کا اوٹو بوٹو آتی ہیں اندر تک چھوڑ جاتی ہیں اوٹو یہ پائپوں کی فٹنگ ہے بھئے یہ کس کی پائپے لائٹرنگ والی ہے یہ کھلی ہے ہاں یہ کھلی ہوئی ہے نیچے اچھا ابھی ان فلیٹوں میں کسی کا کام چل رہا ہے ابھی خلال میں نہیں ہے اچھا جو اس کمپنی یہ تو کمپنی پٹی کی ٹوڑے تو تو اس میں چلی گی کمپنی لائٹر بیونل بورڈ میں تو جو بورڈ کے میمبر آتے ہیں کبھی وہ کہاں بیٹھتے ہیں ملنا ہوں ان سے دیویندر جی کے پاس دیویندر جی کے پاس دیویندر جی کے دفتر دکھی ہو اور لے لو پجاشن اس سے کیا آگا کہ زیادہ لوگ آئیں گے تو منٹینہ زیادہ گھٹھی ہوئے گی پھر ان گارڈ لوگوں کو بھی ٹائم پر سیلری مل جائے گی ان کو بھی کئی بار چھے چھے مینے تک سیلری نہیں ملتی پرشان رہتے ہیں تو دنیا والو آجاو لے لو کیوں گا رب جی بہت دکھ ہے بہت دکھ ہے حالت تو بغل والے پارسونات کی بھی خراب ہے مینٹ نہیں مانگ رہی ہے کس کی پارسونات اس میں تو پیسمنٹ پہ پانی ہے جا نکل گیا مائنس والی میں ابھی بھی ہے پانی آ کان سے رہا ہے یہ سیوریج کا جب پر لائنے جوڑی نہیں ہے پانی سے مجبوت ہوتی رہتی ہے سریعہ یہ سمنٹ مجبوت ہوتی رہتی ہے پانی سے پتھر بنتا رہتا ہے اور ایک بیسمنٹ چال ہوئے دو بیسمنٹ اس میں وان اور ٹو اس کی جب رافٹنگ گری تھی تو میں یہی کھڑا تھا اس میں اتنا سریعہ ڈالا ہوئے مائنس دو کے نیچے بنچو جال سریعہ 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 موٹا سریعہ پوری رافٹنگ یہ کی بنی تھی ساری بیلڈنگ کی ایسے کر کے چلو ہم نے سورج چڑھتا بھی دیکھا ہے اب ڈوبتا بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کے کچھے بنانا سوکھ رہے ہیں تولیے سوکھ رہے ہیں کیا کریں کچھے بھی سوکھانے پڑیں گے کہاں لے کے جائے کیا کریں تو آؤ گنیاں والو دیویندر جی سے ملو فلیٹ لے لو بنالو خود ہی بنانا پڑے گا یہ تو بھاگ گئے اور جندگی گجار لو میں آپ کا دوست شیشی بوشن گرگ جائے ہندیا بھارت نمشکال